بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے ذائقوں میں تمہیں پیائے پر دوستو آج میں آپ کے لیے آلو اور چکن کا کباب لے کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ سے کرسپی کیوں نہیں ہو پاتا کیوں یہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں اس میں سے چکن کی ایک سمیل آتی رہتی ہے کیوں یہ اتنا کرنچی نہیں ہو پاتا کیوں آپ جب اسے بناتے ہیں تو کلر اچھا نہیں آتا سبھی کیوں کے جواب آج آپ کو ملیں گے لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اب مجھے جلدی تھی تو میں نے آلو کو کاٹ کے وائل کر لیا تو یہ بھی ایک ٹپ ہے اس کو یاد رکھیں آپ کے کام آئے گا اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا تین نارمل سائز کے آلو جو تھے ان کو میں نے بوائل ڈالوں کو گریٹ کر لیا اور اس کے بعد یہ ہے چکن یہ میں نے تقریباً ڈیر سو گرام چکن لیا تھا جس کو بڑی لائچی ڈال کے میں نے بوائل کیا تھا ٹھیک ہے بڑی لائچی دو ڈال لیجیگا اس سے کیا ہوگا کہ چکن میں سے کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہاں پہ ہمارے پاس پیاز ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے میں نے بڑی چوب اور دو ہری مرچیں بڑی کٹی ہوئی اور یہ ہے ہمارے پاس ہڑا دھنیا تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کافی ہوگا اچھی طرح دھوگے اس کو یوز کیا کریں نمک وان اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا اور جو کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ وان ٹیبل سپون جائے گی اس میں یہ ہے ہمارے پاس اگلی چیز کالی مرچ ہاف ٹی سپون جائے گی اور یہ ہے ہمارے پاس خوش دھنیا پاورڈر ہمیشہ کی طرح وان ٹیبل سپون بھڑ کے اور یہ ہے ہلدی ہاف ٹی سپون اب آخر میں زیرہ ہاف ٹی سپون زیرے کا پاورڈر آئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے چکن پاورڈر ایڈ کر دینا ہے وان ٹی سپون اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو آپ اپنی کچن میں ضرور رکھا کریں اب آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ بھول گئے ہیں تو آپ اس میں ادھرک اور لیسن کا پاورڈر آئیٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ادھرک لیسن کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں وان ٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے آپ نے اب یہاں پہ آگے جا کے بہت اہم بات کہ اس کے اوپر آپ نے کوٹنگ کس طرح سے کرنی ایسی اس کے کباب یا کٹلٹس یا ٹکیاں بنائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی کھل جائیں گی اس کے اندر بھی ہم کچھ ایڈ نہیں کرنے والے اس کے اوپر ہی کوٹنگ کریں گے اور بریٹ کرمز کی کوٹنگ کرنا بھی ایک آٹ ہے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا اچھی مکسنگ ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو دھو لینا ہے اور اس کے اوپر آئل کی گریسنگ کر لینی ہے جن ہاتھوں سے آپ نے بیٹر کو مکس کرنا ہے کبھی بھی اسی ہاتھوں سے آپ ٹکیاں نہ بنایا کریں ورنہ وہ ہاتھوں سے چپک جاتی ہیں چلیں جی گول سا بال بنا لیں گے اس کو دبا لیں گے یہ آپ کی ہر بات مانے گی اور بہت ہی خوبصورت ایک ٹکی سنیکس بن جائے گی اب دیکھئے گا دہان سے بسم اللہ حرابان الرحیم انڈے کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے دائیں ہاتھ سے میں انڈے میں ڈپ کر رہا ہوں اس ٹکی کو اور بعد میں انڈا جو ایکسرا تھا اس کو اچھے سے اتار کے پھر بریڈ کرمز میں رکھ کے ہاتھ سائٹ پہ کر لیا اب بھائیں ہاتھ سے آپ نے اس کے اوپر بریڈ کرمز لگانے اگر دائیں ہاتھ اس بریڈ کرمز میں آپ لے کے جائیں گے تو وہ گیلے گیلے ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور ڈرائی نہیں رہیں گے ٹھیک ہے سو یہ بات ہے دو ہاتھوں کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے چلیں جی بسم اللہ حرامان الرحیم پیارے سے پین کو ہم نے تھوڑا سا کوکنگ کوئل ڈال کے گرم کیا ٹھیک ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے کیوں کیونکہ ٹکیاں تو already اندر سے ڈن ہے تو بسم اللہ حرامان الرحیم اللہ کا نام لے کے ٹکیوں کو کٹلٹس کو سنیکس کو ایڈ کرتے ہیں اس پین کے اندر اور یہاں بھی میں آپ کو ان کو پلٹنا سکھاتا ہوں ٹھیک ہے میں سوچ رہا تھا ایک دن کہ اکثر ڈی فرائی ہو تو تھوڑا سے زیادہ ہو تو انگلیاں لگ جاتی ہیں دو منٹ دو سپیچولاز لینے ہیں آپ نے اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو آپ نے ان کی سائٹس کو چینج کر دینا ہے نارمل فلیم کی اوپر پکانا ہے کبھی بھی ہائی فلیم کی اوپر کباب کو کٹلٹس کو سنیکس کو نہیں پکاتے ورنہ کلر اچھا نہیں آتا خوبصورتی نہیں آتی اور کرسپی نہیں ہوتے وہ ٹھیک ہو گیا اچھے سے دونوں سائٹس کو ہم کرسپی کر لیں گے ریڈ کر لیں گے اور قریب لاکے ایک دفعہ اپنے موں میں پانی لے آئیں گے تو یہ لیں جی تیار ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بھرگتیں جو دیوس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ان کو توڑتے ہیں اور مجھے بتائیے دل سے کیا یہ خوبصورت نہیں اگر یہ خوبصورت ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دیجئے اجازت ساری کو اجازت اگلی وڈت تک اللہ حافظ